کشمیر وادی میں آئے روز سفر کے دوران سڑک ہاتھ ساتھ پیش آتے ہیں جن میں نصریب قیمتی انسانی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں بلکہ کئی لوگ شدید زخمی ہونے کے باعث عمر بھر ابائش کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ایک جائزے کے مطابق شہر اسری نگر میں دو لاکھ سے زائد چھوٹی بڑی گاڑیاں روزانہ سڑکوں پر دھوڑتی ہیں بڑھتے ٹرافک دباو سے شہر کے اکثر مقامات پر ٹرافک جام کے بددرین مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں اس صورتحال کے بیچ راہ چلتے لوگوں کو چلنے پھرنے میں نصریب دشواریاں پیش آتی ہیں بلکہ کئی تو حادثات کا شکار بھی ہو جاتے ہیں سری نگر گاندربل سڑک، سری نگر پانپور اور ناربل سڑک پر اکثر سڑک حادثات پیش آتے ہیں سڑکوں کی خستحالی، تیز رفتاری سے گاڑی چلانا، ٹرافک قوانین کی پازداری عمل میں ڈلانا ایسے کئی وجوہات ہیں جو کہ ٹرافک حادثات کے موت سے بن جاتے ہیں شہر اسری نگر کے اکثر مقامات پر موٹر سائیکل سواروں کے حادثات دیکھنے کو ملتے ہیں کم عمر لڑکے والدین کو موٹر سائیکل خریدنے پر مجبور کرتے ہیں اور بعد میں یہی سواری کئی نوجوانوں کے موت جنجسمانی طور ناخذی کا باعث بنتی ہے پچھلے ایک مہینے میں، آل موٹس، نائنٹین سے ہم نے جو کیسے دیکھے ہیں 28-29 کیسے ہمارے پاس آگئے ہیں ابھی ٹراوما کے اس میں کافی انجوری آتی ہیں، بائک کی انجوری آتی ہیں، گاڑیوں کا ہے ایکسیڈنٹس آل تائپس ویاری سے بھی آر سی 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 بچے دو گاڑی ٹرافک پولیس نے گزشت برس ایک زوردار مہین موٹر سائیکل سواروں کے خلاف شروع کی تھی جس دوران سینکٹرو موٹر سائیکل ضبط کیے گئے، وہی درجونوں کے خلاف عدالت میں چالان بھی پیش کیے گئے تھے لیکن اب یہ مہم تھنڈی پڑ گئی ہے، نتیجے کی طور آج پھر سڑکوں پر موت کا رقص دیکھنے کو مل رہا ہے ڈی ایس پی آجل شیخ کہتے ہیں کہ کئی والدین اپنے کم عمر بچوں کو بینہ سوچے سمجھے ہائی سپیڈ موٹر سائیکل یا کار چلانے کے لیے بہ آسانی دیتے ہیں جس کے چلتے سڑکوں پر بہانک ٹرافک حادثات دیکھنے کو ملتے ہیں میں نے کئی کافی دردناک ایکسیڈنٹس یہاں پہ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں جن میں ایکسیڈنٹ ویکٹم کی تو بات آپ چھوڑیے جس گر سے اس کا تعلق ہوتا ہے وہ گر ہی برباد ہو جائے فیکٹس ان فگرز کو الگ چھوڑ کے اگر میں بتاؤں کی اموشنل لیول پہ کائنڈ او ٹراوما and the degree of trauma that that family has to go through it is beyond any words of explanation جب پیرنٹس اپنے بچوں کو ہائی سپید موترسیکلز تیں گے ہائی سپیڈ سکوٹرز دیں گے ان کو کارز دیں گے اور وہ بھی تب جبکہ وہ ابھی نابالنگ ہے ان کی عمر نہیں ہوئے کہ وہ ایک ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائی بھی کریں اور اس وقت پہ ان کو وہ دینا میرے حساب سے تو ان کے ماباپ ان کی جان کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں ادھر شہر اسری نگر میں پارکیں کی معقول سہولت بھی دستیاب نہیں ہے دکاندار حضرات اور گاہک اپنی گاڑیوں کو سڑک کے کنارے پر خڑا کرتے ہیں جسے ٹرافک کے آوجاہی میں کاہوی خلل پڑ جاتا ہے اس پر ستم زریفی یہ کہ فٹپاتوں پر یا تو دکانداروں یا پھر چھاپری فروشوں نے قبضہ جمعیا ہے جس کے باعث پیدل چلنے والے بیچ سڑک چلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں نتیجتاً یہ صورتحال بھی پھر حاجسات کی وجہ بن جاتی ہے سڑکوں پر لائٹس کا معاملہ ہے تھوڑا لائٹس کام ہے اور سڑکیں جو خراب ہو گئی ہیں مجھے لگتا کہ that's also a factor that plays a part سیمنٹینیس لی یہ بھی ہے لوگوں کا بھی رسپانسیبیٹی بنتی ہے کہ وہ بھی کیرفل رہیں کراس کرتے ہیں گاڑی ایسے ہی کرتے ہیں جہاں پر کراسنگ نہیں ہے وہاں پر کراس کر جاتے ہیں اپنے تک ہی ہے وہاں سے یہ نہیں سوچتے ہیں وہاں رہا ہے ہم کو رکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے پہلے they don't look to these things so it has to be responsibility of both i don't think particularly کوئی یہ responsible ہے یہاں پر civic sense and public cooperation کی بہت زیادہ کمی ہے یہاں پر جو چیز آپ کو ایک traffic police cop کرنے کو کہہ رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے فائدے کے لئے کہہ رہا ہے until and unless we come forward the society comes and ہمارے ساتھ اپنا ہاتھ جوڑے اور ہمیں تاؤن دے یہ چیز تب تک possible ہی نہیں ہے کہ ایک ہفتے کا ایک road traffic safety week منایا جاتا تھا اس بات اس چیز کو اتنی ترجی دی گئی ہے کہ اس بار یہ ایک مہینے کا رکھا گیا اس میں کئی سارے stakeholders ہیں motor vehicle department ہے سری نگر municipality ہے اس میں آپ کی district administration ہے سری نگر development authority ہے اس کے بعد district police ہے یہاں کی جو ہمارا aspect اس میں رہتا ہے جو ہم cover کریں that's only of enforcement traffic دبا کو کم کرنے اور بھٹے traffic حاجسات کو روکنے کے لئے تورس پالجی اختیار کرنے کی ضرورت ہے وہی انفرادی اور اجتماعی سطح پر بھی اپنی اپنی ذمہ داری نبھانے کی بے حق ضرورت ہے PTE بھارت کے لئے سری نگر سے پرویز الدین کی خاص ریپورٹ